اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے آئیے کچھ مسائل کی طرف چلا جائے دینی مسائل کے جن کا جاننا ضروری ہے اور شاید اہیاناً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ مسئلے کو وہ ایسا سمجھتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے یعنی خلاف اس کے عمل کرتے ہیں لہٰذا اس کو سمجھا جائے کہ شریعت میں یہ کیسے ہے اور اسے کس طرح سے انجام دیا جائے سب سے پہلی چیز یہ کہیں کہ احکام کا جاننا واجب ہے محسوساً جو لوگ جس لائن کے ہیں ان کا جاننا واجب ہے مثلاً آپ دکاندار ہو دکان چلاتے ہو کھولتے ہو آپ کے لیے واجب ہے کہ وہ مسائل جو آپ سے متعلق ہیں بیچنا خریدنا لینا دینا فائدہ نقصان ان سب کو آپ شریعت کے دائرے میں دیکھئے کہ لے سکتے ہیں کتنا لے سکتے ہیں سوت کتنا نہیں لے سکتے کتنا فائدہ جانئے یہ جو تاجیر ہے تجارت کر رہا ہے اس کو تجارت کے مسائل کو جاننا چاہیے واجب ہے امام خوینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہ جانے کوئی چیز تو کل پروردگار کے ہاں کہہ دیں گے کہ ہم کو نہیں پتا تھا تو کام چل جائے گا امام خوینی کہتے ہیں نا جب آپ کہیں گے ہم کو نہیں پتا تھا تو پروردگار عالم کا جواب یہی ہوگا جب پتا نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں جانا کیوں نہیں واجب ہے جاننا لہذا مسائل کو انسان جانے سیکھے تاکہ وہ اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکے دیکھئے دین میں احکام سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جان گئے تو مشکل ہو جائے گا نہ جانو تو جان بچی رہے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ نہ جانے تو آپ کا کام چل جائے گا دوسری چیز لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جان گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا زندگی مشکل میں آ جائے گی نماز اور قرآن اور یہی وہ تو سب دکھائی دیتا ہے اسلام میں اور کیا ہے جبکہ اسلام سے زیادہ آسان کوئی مذہب نہیں ہے اور اسلام کے مسائل سے زیادہ آسان کسی مذہب میں مسئلہ نہیں ہے مثلاً مثال دیں آپ کو مثلاً نماز اسلام کے مسائل میں سے نماز پڑھنا واجب ہے اس نماز میں دیکھیں اسلام نے کتنی چھوڑ دی ہے آپ کو کہتے ہیں اگر آپ نماز کھڑے ہوکہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کیا کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ لیجئے کورسی لگا لیجئے بیٹھ لیجئے گوھر صاحب کی طرح بیٹھ جائے نماز پڑھ لیجئے ہو جائے گی وہیسے ہی نماز جیسے کھڑے سواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی سواب پورے کا ملے گا نہ کہ بیٹھ کے پڑھنے والے کو سواب ملے گا کم والا چونکہ کھڑے ہوکے نہیں پڑھا نہیں اتنا ہی سواب یا بیٹھ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے بیچارہ پھر کیا چریت کے دن لیڑ جاؤ لیڑ کے پڑھو نماز ہم سواب وہی دیں گے جو کھڑے والا سواب ہے ٹھیک ہے نہیں لیڑ سکتے پیٹھ میں تکلیف ہے کہ ایک کروٹ ہو جاؤ داہنی کروٹ ہو کے نماز پڑھو مان لیں گے داہنی کروٹ کا مطلب کبلہ روح بھی نہیں رہے گا کامان لیں گے وہ بھی نہیں ادھر تکلیف ہے کب آئی طرف لیڑ جاؤ کتنی آسانی آ چاہتے ہیں کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا بولنا بھی ہمارے لئے مشکل ہے کہا مت بولو اشارے سے آخر کتنی آسانی چاہتے ہو دین آسان ہے جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کتنا آسانی دے روزہ کہ آج کل کا زمانہ بھی ہے روزے کا ماہ مبارک رمضان چلنا روزہ کہتا ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ لوگ روزہ نہ رکھیں جب ٹھیک ہو جائیں گے تب رکھ لیں گے یہی نہ نہیں کہا کہ نہیں آپ کو رکھنا ضرور چاہے مار جاؤ دیکھئے کہ آسان ہے اس کے بعد کر رہے تھے اگر روزہ انسان عام حالات میں نہیں رکھ پا رہا ہے بیمار ہے وہ چاہتا ہے کہ کیا کریں ہم اس بیماری کو نہ پڑھیں تو کہتا ہے کہ نہ رکھیں آپ جب چاہیے گا آپ رکھ لیجئے گا تیمم کا وضوع پانی نقصان کرتا ہے کہتا ہے تیمم کا اللہ پانی کیوں اس سمان کرو گے دیکھئے کہاں کہا آسانی آپ دونے گی جس مسئلے پر آپ ہاتھ رکھئے ہر جگہ شریعت میں آسانی بیان کی گئی ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس خوف سے کہ شریعت نے مشکل کیا ہے ہماری زندگی کو اس سے باہر نکلے اور آئے شریعت کے احکام کے اوپر عمل کریں پروردگار عالم تمام احکام اسلامی پر عمل کرنے والوں کو جزائے خیر دیں اور ان کی آخرت کو عباد کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی